دوسری بات یہ ہے دیکھیں اگر ترقی کے لیے آج اگر لاہور میں راوی کے دوسری سائٹ پہ کوئی بڑا شہر بن رہا ہے وہ شہر کی ترقی ہو رہی ہے تو کیا کراچی کا حق نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی ایک ترقی ہو تو اگر اس نظریے سے کوئی ترقی ہوتی ہے کوئی آئی لینڈ پہ کوئی اچھی پلاننگ آتی ہے لیکن اس میں دو چیزیں ہوگی ایک تو سن گورنمنٹ کا اس میں دون دوسری بات کہ جو وہاں پہ رہنے والے ہیں ان کو مکمل طور پر سپورٹ کرنا ان کی بہتری کرنا یہ اس میں پرائیورٹی ہوگی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی ہم پلاننگ کریں کہ کہیں پہ ہم نے نئے شہر بسانے ہیں نئی ترقی کرنی ہیں تو وہاں پہ رہنے والوں کو اٹھا کر ہم کہیں اور پھینگو وہ وہیں رہیں گے اور اس ترقی میں ان کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے گا ان کو سپورٹ کی جائے گی اس لیے اگر کوئی ترقی کا پروجیکٹ ہے جس میں سن گورنمنٹ آن بورڈ ہے اور سن گورنمنٹ کر رہی ہے تو ایسی ترقی کی ہم سپورٹ کرتے ہیں تو بندل آئی لینڈ ہو یا کوئی بھی آئی لینڈ ہو اگر وہاں پہ کوئی ترقی کا کام ہوتا ہے تو بالکل کریں گے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب ذرفکار آباب کا سن گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا تھکھا میں تو اس کی بھی کافی مضمت کی گئی تھی حالانکہ وہاں بھی یہی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا موقع تھا کہ جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو زیادہ برائٹی دی جائے اور یہ ایک تجربہ ہم نے کیا ہے ہمارا مثال سامنے ہے جو تھر گیس کی کہ تھر میں جب یہ کوئیلے کی بات ہوئی اور وہاں پہ جب یہ گیس ہوئی اور دیگر چیزیں جو ان نے وہاں پہ تھر کول کا کام کیا تو جو وہاں کے لوگ تھے جو وہاں کے مقین تھے آج جا کر آپ ان سے پوچھیں کہ وہ اس سے خوش ہیں یا اس سے نہ خوش ہیں اس میں سندھ گورنمنٹ نے ان کو اپنا حصہ دار بنایا ہوا ہے ان کو اگر جہاں پہ وہ پروجیکٹ لگا جہاں پہ وہ بیل اگر لگے ہیں جہاں پہ کوئے کھدے ہیں اگر وہاں پہ کوئی رہتا تھا تو اس کو بڑا اچھے گھر بنا کے دیئے گئے ہیں ان کے بچوں کے لیے